بھاکتہ مالی نگر کمیٹی کے تاتودھان میں پارٹی زلہ کاریالے میں بھو مافیا پولیس ادھکاری گٹھ جوڑ زمین اور شہر کے لوگ وشہ پر سنگوشتی آئیو جت کی گئے جس کی ادھیشتہ بمپولیس گلی و وسائی سنگ کے ادھیش گڑڈو نے کیا سنگوشتی کا سنچالک محمد انتیاز کہا کہ آج شہر کی تمام زمینوں پر مافیاوں کے نظر ہے لوگ کافی ڈرے سہمے رہ رہے ہیں کہ کہیں ان کی زمین ان کے ہاتھوں سے بھو ماف چھین نہ لے موقع پر مالی نگر سچیف سورج کمان سنگ نے کہا کہ مزفرکور کی زمین ہتیا کی راج دھانی بن گئے دو طرح کی زمین مافیا ہے ایک عبراد ہی مافیا ہے دوسرے ویپار ہی موتی جیلی ست پمپولیس گلی مارکٹ کا پچاس جس میں زمین کا مددہ اٹھاتے انہوں نے کہا کہ اس کی بھی ایسائیٹی جانچ ہونی چاہیے جنگوشٹی نے یہ نرنے لیا کہ شہر کے زمین کو لے کر تیس اگس کو ادھکاری کے کاریالے کا گھراؤ کیا جائے گا دیکھیں بھاکپا مالے نے آج جنگوشٹی کا بھی سہ ہے بھو مافیا پولیس اور ادھکاری کا گٹ جور اور جمین اور شہر کے لوگ آج اس شہر میں پورے بیہار کی رازدھانی ہے اور اس رازدھانی کے اندر جس طریقے سے جمین کے نام پر جو کھیلا کھیلا جا رہا ہے اور ایک طریقے سے یہ سمجھے کہ جمین کے معاملے میں یہ ایک آتنک کی رازدھانی بن گئی ہے آج سمان آدمی مجفعپور شہر کا آدمی وہ ڈرہ سہما ہوا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ نہ جانے قسم میں ہمارے جمین پر جونے بھو مافیاوں کی نظر لگ جائے اور اس کے بعد اس کے بعد ہس کے یا رو کر اس آدمی کو اس زمین کو چھوڑ دینا ہے اور وہ اس لئے چھوڑ دینا ہے کیونکہ آپ تو بات کھل گئی سب بات سامنے آگئی اب تو سہیاں بھائے کوتبال تو پھر ڈر کہے کا جب اس پی کو ہم پچاس لاکھ روپے دیا جا رہا ہے جب اس میں بڑے بڑے پولیس کے پتہ عدیکاری ملے ہوئے ہیں عدیکاری ملے ہوئے ہیں راجنیتہ ملا ہوا ہے تب پھر اس کو ڈرنے کا کیا بات ہے تب وہ کیوں ڈرے گا وہ تو کسی کو بھی کھلیاں سمجھے گی گولی مار دے گا اور کسی کو بھی اپنی جمین دے نی پڑے گی کسی کو بھی اپنی جمین دے نی پڑے گی آج آسو تو صحیح ہتی اکانڈ میں سائی ٹی کا گٹھن ہوا اور سائی ٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم سہر کے جو نے بھومی مافیاوں کا جو نے ریکارڈ بنا رہا ہے یہ کر رہے ہیں ریکارڈ بنا رہے ہیں بھی یہ کر کے تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ شہر میں دو قسم کے جمین کے دھندہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو بلکل مافیا ہیں اور جمین کو کھریدتے ہیں اور بیزتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو کرتے تو بیپار ہیں کرتے بیپار ہیں ان کا دکان ہے کوئی بیپار ہے لیکن وہ بھی سمجھے کہ جمین کا بڑا کاروبار کرتے ہیں اور وہ بھی سمجھے کہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے اور آج جو یہ جنگوشتھی جو کیا جا رہا ہے جان رہیے اس جنگوشتھی میں سے اس سوال کو ہم لوگ اٹھانا چاہتے ہیں کہ سہر میں بم پولیس گلی اسٹھیت جو جمینے ہیں جو بارک اٹھا کا جو پلوٹ تھا جس بارک اٹھا کا پلوٹ کو گلت طریقے سے فرجی آدمی کو کھارا کر کے اور سمجھے کہ اس جمین کو رشتی کروایا گیا دو لوگوں نے جمین کو رشتی کروایا جمین پر مقدمہ ہے جمین پر مقدمہ ہے اس کے بعد بھی جمین کا رشتی ہو گیا جمین پر جمین مالک کا کبجہ نہیں ہے اس کے بعد بھی جمین بگ گیا اب جان جائیے کہ وہ جمین جو راجیب کمار شرما ہے راجیب کمار شرما نے اس جمین کو بیچ دیا چھیک اٹھا جمین اس میں سے بگ گئی آٹھ کروڑ روپیہ میں وہ جمین بگا جیدیو پاچی کی اور سے سفدندرتا دیوس پر آیوجی دلیز بستی میں جھنڈا طولن کارکرم کا یوجن کیا جا رہا ہے جسے لے کر زلادیش کی ادیستہ میں املی چٹی ستھ کاریالے میں بیٹھا کوئی جہاں زلے کے سبھی پرکھن پدادکاری شامل ہوئے کارکرم کو سفل بنانے کے لیے روپ ریکھا تیار کی گئے جس میں جیدیو پاچی پورے بیہار میں سفدندرتا دیوس پر دلیز بستی میں جا کر جھنڈا طولن کا کارکرم کرے گی سبھی کارکرم میں پاچی کی دلیت پدادکاری کی اہم بھونکہ ہوگی اس کے علاوہ پندر اگس سے لے کر ایک تیس اگس تک پنچھات اسطر بر سنسطر بھاو کارکرم کا یوجن کیا جائے گا مہیلہ زلہ دیش نے بتایا کہ پاچی کا عوستار کرتے ہوئے سبھی پرکھن کے مہیلہ پدادکاری کی سوچی جاری کی گئے ساتھی زبی ساتھیوں کو کئی طرح کی ذیمہ داری بھی دی گئی جس میں آمچنان 2024 کو لے کر مہیلائیں گھر گر جا کر مکہ منتر نتیش کمار کے جن کلیان کاری یوجناؤں کے بارے میں لوگوں کو بتائی گئے جدیو کاریالہ پرکھنڈ ادھکشوں کی آج میٹنگ بلائی گئے تھی اور جلیہ پدادکاریوں کی جو کی آج جلیہ ادھکشی کے ادھکشتہ میں یہ کارکرم ہو رہا ہے اور جلیہ ادھکش جی کے ادھکشتہ میں اور سورب ساہیم جی کے ادھکشتہ میں اور وہی مہیلائیں جو پرکھنڈ سے آئی ہیں جیلہ سے آئی ہیں لوگوں کے ادھکشتہ میں یہ کارکرم ہو رہا ہے اور مہیلہ پدادکاریوں کی سوچی آج جاری کی گئے اور مہیلہ پرکھنڈ ادھکشوں کی سوچی جس کا آج ایک کارکرم ہے اور ہمارے نتیش کمار جی مکھ منتری جگی جو بھی یہ یوجنائیں ان کو ہم مہیلائیں پرکھنڈ استر تک لے کے جائیں گے اور اسے کارکرم کرنا ہے اور پندرہ اگست کو سب ہی پرکھنڈوں میں پنچائتوں میں جو بھی دلیت بستی ہے اس میں جا کے اور جھنڈا طولن کا کارکرم کرنا ہے اور پندرہ اگست سے لے کے ایک تیس اگست تک سنسط ستبھاو کارکرم کرنا ہے سب ہی پرکھنڈوں میں جا کر کے جس کے لئے آج یہ مہیلہ کی کتنے مہیلہ کی سچی جاتا رہی کی گئی ہے اب یہ تک ایک کامان مہیلہوں کی سچی رہے